اسلام علیکم سوشل میڈیا فیملی امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آپ آپ کا کام آپ کی فیملی سب بالکل ٹھیک ٹاک ہوگا آج جو ٹاپک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یا آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ ایک question ہے اور ایسا question ہے کہ جو بہت سارے لوگ مجھے messages کرتے ہیں مجھے discuss کرنا چاہتے ہیں کیونکہ میں کافی traveling کر چکا ہوں اور کرتا بھی ہوں اور کرنا بھی چاہتا ہوں کیونکہ traveling میرا ایک passion ہے تو اس لئے میں نے یہ question float کیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ کون سے ملک میں رہنا پسند کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں مطلب رہنا چاہتے ہیں کسی ملک کے اندر آپ نے جس ملک کا نام بھی لینا ہے آپ نے اس کے ساتھ یہ mention کرنا ہے کہ کیوں اس ملک میں آپ رہنا چاہتے ہیں کیونکہ مجھے اکثر لوگ کے traveling سے related messages آتے ہیں ایمیلز آتی ہیں میں سب کا جواب نہیں دے پاتا کافی مشکل ہو جاتا ہے ایسا نہیں کہ میں بہت بزی ہوتا ہوں یا مطلب لوگ پیار کرتے ہیں لوگ امید لگا ہے کچھ نہ کچھ پوچھتے ہیں تو آج میں آپ سے پوچھنے چاہتا ہوں آپ کون سے ملک میں رہنا پسند کرتے ہیں یا کون سے ملک میں رہنا پسند کریں گے اور کیوں یہ آپ نے بتانا بہت ضروری ہے کہ کیوں کیوں والا factor اس پہ آپ نے emphasizes سے کرنا ہے اس پہ آپ نے زور دینا ہے کہ اگر آپ کسی ملک میں رہنا چاہتے ہیں تو کیوں رہنا چاہتے ہیں کیا وجہ ہے کیونکہ لوگ اکثر کسی نہ کسی وجہ سے travel کرنا چاہتے ہیں دوسرے ملک میں move کرنا چاہتے ہیں passport کے سلسلے میں روزگار کے سلسلے میں family protection کے سلسلے میں family security کے سلسلے میں family safety کے لیے یہ ساری چیزیں matter کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں traveler ہونے کی ناتے یہ چیزیں میرے دل کے کافی قریب ہیں اور مجھے اندازہ ہے لوگ کیوں اس چیز کی پرواہ کرتے ہیں کیوں پیسہ خرچتے ہیں اور کیوں دوسرے ملک میں move ہونا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کھل کے بتائیے آج میں آپ کے questions کو read کروں گا کر کے آپ کے ساتھ share کروں گا اگر آپ کو کرنا چاہیے تو کیوں کرنا چاہیے کرنا نہیں چاہیے تو کیوں نہیں کرنا چاہیے اور کیا واقعی آپ کو کرنا چاہیے اپنے طور پر اپنے اندر جان کے دیکھنا چاہیے کہ میرے میں کیا خاصیت ہے کیا قابلیت ہے اگر work related issues ہیں تو کیا وہ issues دوسرے ملک میں جا کر resolve ہو جائیں گے اگر نہیں ہو سکتے تو پھر جہاں آپ ہیں وہاں پہ کیوں نہیں resolve کر سکتے یہ ساری چیزیں ہم نے discuss کرنی آج تو پہلے آپ مجھے یہ بتائیں اس ملک کا نام لیں جس ملک میں آپ رہنا چاہتے ہیں اور کیوں رہنا چاہتے ہیں اس ملک کی کیا چیز آپ کو پسند آئی ہے جو آپ نے میڈیا میں دیکھی ہو سوشل میڈیا پر دیکھی ہو یا کسی نے بتائی ہو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے quality of life ہو سکتی ہے پیسہ ہو سکتا ہے یا safety security ہو سکتی ہے یا passport ہو سکتا ہے یا traveling ease ہو سکتی ہے تو یہ چیز آپ مجھے بتائیں ملک کا نام لکھیں اور ملک کے نام کے ساتھ کیوں آپ اس ملک میں جانا چاہتے ہیں کیا خاص وجہ ہے اور جس ملک پر ہے اگر آپ move نہیں کرنا چاہتے تو کیوں کرنا چاہتے ہیں کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں اور اس میں کیا خاص وجہ ہے ایسی کیا چیز ہے آپ کو attract کرتی ہے کہ آپ اس ملک سے move نہیں کرنا چاہتے traveling میں سب کو اکثر بولتا ہوں کہ traveling کیا کریں traveling سے related نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی quote ہے کہ مجھے یہ مت بتاؤ کہ آپ کتنے پڑے لکھے ہو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کتنا سفر کر چکے ہو آپ نے سفر کتنا کیا ہے کیونکہ جو سفر ہوتا ہے traveling ہوتی ہے انسان کو وائز بناتی ہے انسان کو بہت زیادہ تعلیم دیتی ہے آپ ایک سفر کرتے ہیں کسی ایک ملک کا چکر لگاتے ہیں یا دوسری جگہ جاتے ہیں تو کئی کتابوں سے بہتر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے پڑھنی چاہیے کیونکہ انسان ہمیشہ سفر نہیں کر ستا لیکن اگر آپ کر سکتے ہیں afford کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنا چاہیے شان علی کہہ رہے ہیں امریکہ لیکن کیوں تو مجھے اپنی بتانا ہے اپنی question کے ساتھ اس answer کے ساتھ کہ آپ کس ملک میں رہنا چاہتے ہیں اور کیوں رہنا چاہتے ہیں پھر ہو سکتا ہے میں ابھی بتاؤں کہ میں کس ملک میں رہنا چاہتا ہوں اور کیا وجہ سے رہنا چاہتا ہوں شبانہ علی welcome اسلام ازر خٹک thank you so much پی ٹی آئی وارئر گھومنے کے لیے اچھا جی گھومنے کے لیے مشہد علی امیر حمزہ دیپانشو سنگھ ای پراؤڈ انڈیا اوکے گوڈ فاروق خان فاروق خان thank you welcome اسلام نیاز خان سفیان قادری سفیان حسین عاقب چنہ چنہ دبائی میں اوکے پلیز پلیز بتائیے مجھے آپ کون سے ملک میں رہنا چاہتے ہیں کون سے شہر میں رہنا چاہتے ہیں فاروق خان welcome اسلام بپال انڈیا love you big fan thank you so much appreciated man مہمہین زدی نواب نوید فاروق خان welcome اسلام وال انڈیا big fan thank you so much appreciate جیس ملک سرجو لوگ اس دور میں بے روزگار انڈر میٹرک اور جوب نہیں مل رہے میں ان کو یہی مشواہ دوں گا جن کو جوب نہیں مل رہی کہ جو بھی ملے نا وہ کریں جو کریں کریں کیونکہ جو لوگ زیادہ نکمے ہوتے ہیں یا کچھ نہیں ہوتے ہیں ان کی demandیں زیادہ ہوتی ہیں demand ان کی زیادہ ہوتی ہیں ان کو اپنی demand پر کام کام کرنا کی demand کام کرنی پڑے گی سوچنا پڑے گا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے ایسی position ملے کہ جو میں wish کر رہا ہوں یا دوسرا بندہ بیٹھا با اس کے اوپر تو اگر آپ پڑے اتنے نہیں ہیں یا آپ اس قابل نہیں ہیں آپ کے پاس خونر نہیں ہیں سیکھنے کے لیے گھس جائیں موقع کی تلاش میں رہیں موقع ملے کام کریں محنت کریں دو چار پانچ سال لگائیں محنت کریں learn کریں skill development develop کریں اس کے بعد پھر آپ جو demand کریں کہ دنیا آپ کو دے گی زندگی آپ کو دے گی لیکن اگر آپ کو آتا بھی کچھ نہیں ہے اور آپ یہ بھی سوچیں کہ میرے problem بہت زیادہ گھر میں میرے خرچے بہت زیادہ مجھے اتنا خرچہ چاہیے ایسا نہیں ہوتا لوگ تنہائیں آپ کی problems کی بجا سے نہیں دیتے آپ کو کہ آپ کو اتنی تنہائی نیجن جتنی آپ کی problems ہیں problems آپ کی اپنی ذاتی ہیں وہ آپ نے خود create کی ہیں اس لیے جہاں موقع ملے کریں سیکھیں آگے بڑھیں دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں ہم میں بھی ایک اس طرح کے ایک example ہوں تو آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا موقع لے کے موقع میں کام کریں position سیکھیں position کے بارے میں سیکھیں سارے plus minus چیزیں اس کے بعد پھر آپ کو دنیا عطا کرتی ساپ کو دیتی ہے Australia کے بارے میں کیا بالکل آپ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے مدد بول رہے ہیں UA واحد اللہ بول رہے ہیں واحد اللہ بول رہے ہیں سلام والکم السلام نور ملک والکم السلام جی بتائیے کون سے ملک میں آپ رہنا پسند کریں گے اور کیوں یہ question میں نے اس لئے float کیا کہ کافی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مدیہ تاہر پاکستان کیونکہ پاکستان میں اپنے اپنے religion کو holistically follow کر سکتے ہیں بالکل ٹھیک ہے اوکے ان کے پاس مدیہ کے پاس logic ہے منیش پندیت love you sir جی I'm from India love you too thank you so much brother عبدالقیوم والکم السلام شفیق احمد منیش پندیت love you sir جی from India thank you so much منیش thank you so much love you too brother I appreciate it man حمید ابو حمزہ love you from کشمیری کشمیری اسلام علیکم السلام thank you so much جزاک اللہ بتائیے مجھے آپ کون سے ملک میں رہنا پسند کرتے ہیں یا پسند کریں گے اور کیوں ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ اس ملک میں جانا چاہتے ہیں تو میں جانا چاہتا ہوں آپ سے آج تاکہ میں بھی آپ سے علم حاصل کروں اور مجھے اچھا لگتا ہے لوگوں سے بات کر کے پوچھ کے جان کے کہ وہ جس جگہ پر ہیں کیوں ہیں اور وہاں سے موو کرنا چاہتے ہیں تو کیوں مرنا کرنا چاہتے ہیں یہ ساری چیزی میٹر کر دیں ٹویل ویئرز اوکے فریحہ فریحہ اینا میں آپ کا فصیحہ فصیحہ فیاض کہہ رہی ہے کہ یو ای میں اوکے ماشاء اللہ یس میں بھی یو ای میں رہتا ہوں اور پاکستان میں رہتا ہوں دو ملکوں کے اندر باقی جیسا کہ کافی لوگ جانتے ہیں کہ میں پچاسی ملکوں کا سفر کر چکا ہوں الحمدللہ اور وہاں پہ رہ بھی چکا ہوں ان کے ساتھ کاروبار بھی کار چکا ہوں کئیوں کے ساتھ ان کے ساتھ کھانے کھائے ان کے ہوتلوں میں رہے ان کی گلیوں میں گھومے پھے الحمدللہ وہاں علم حاصل کیا اور میں بھی کسی نہ کسی وجہ سے کسی لوجک کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں جہاں پر ہوں کسی وجہ سے ہوں جس ملک میں پیدا ہوا ہوں کسی وجہ سے پیدا ہوا ہوں تو ابھی اوٹھنٹیسٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کنوکشن کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یس الحمدللہ میں جہاں پر ہوں بہتر ہوں تو آپ نے بتانا کہ آپ کون سے ملک میں رہنا پسند کریں گے اور کیوں رہنا پسند کریں گے اس ملک کا نام بتائیں اور خاص وجہ بتائیں کیوں دیتل سٹوٹ لوگ اتنا سلام کرتے ہیں والیکم سلام تینکی سمگل زیادہ اگر میسج چھوٹا رکھا کریں کہ تاکہ میں پڑھ سکوں میسج بڑھا ہوتا ہے تو میں پڑھ نہیں سکتا پھر میسج اوپر چلا جاتا ہے تو اس چیز کا پلیس خیال رکھیں آسیف بلو چھوٹ چھوٹے لائنس میں لکھ دیا کریں تاکہ میں ایزی لی آپ کو جواب دے سکوں زینب اسمان want to go to UK because I am widow and for safety purpose I want to go there اوکے آر رائی شہباز خوصہ منیش پندت thank you thank you رزوان رزوان اسلام میرے بک ہسپن کی جوب ضرورت ہے فحمیدہ کشمیر کشمیر انڈیا all right بلال خان کینیڈا because opportunities نہیں opportunity تو پوری دنیا میں زیادہ ہیں ایسا نہیں ہے کہ کینیڈا میں صرف opportunities زیادہ ہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے آپ کو لگتا ہے ایسا نہیں ہے وہاں پہ opportunities create کی جاتی ہے کیونکہ بہت سارے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو بہت تھنڈے ہیں extreme cold علاقے ہیں تو وہاں پہ ان کو لوگ چاہیے وہاں پہ تو وہاں پہ ان کو اس لئے opportunities create کرتے ہیں دیتے ہیں کہ لوگ دوسرے ملکوں سے آکے جو deprived ہوتے ہیں وہ وہاں پہ جا کے رہ سکیں مجبوری کے اندر کم ترخواہ پہ بھی کام کر سکیں وہ چیزیں انہوں نے سستی بھی رکھی ہوتی وہاں پہ اور یہ ایک strategy ہوتی ہے کسی ملک کو آباد کرنے کے لیے خاص طور پر ان علاقوں کو جو بہت زیادہ تھنڈے ہیں یا ایکسٹریم علاقے ہیں یہ ہوت بھی ہو سکتے ہیں وہ کولڈ بھی ہو سکتے ہیں تو یہ چیزیں سمجھنا بڑا ضروری ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ opportunities آپ کے ارد گرد بہت ہیں opportunity کے لیے opportunist کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہیں آپ اگر آپ کو نظر نہیں آرہی وہ ایک علاقہ بات ہے لیکن اگر آپ کو صرف دوسرے ملک میں چھے سات زار آٹھ دس زار کلومیٹر دور نظر آرہی ہے وہ بھی آپ کو لگتا ہے لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں travel کریں بالکل آپ کا حق بنتا ہے آپ کا حق بنتا ہے ہر لحاظ سے لیکن وجہ بھی دونے چاہیے نا وہ ملک تو آپ کو دے سکتا ہے کچھ نا کچھ لئے آپ میں کیا ہے کیا آپ بے روزگاری کا لائنس لیں گے جا کے وہاں پہ اپنے دس سال پانچ سال آٹھ سال پندرہ سال برباد کریں گے کیسے مجھے بتائیے نا مجھے لوجک سے بتائیے کہ جس ملک میں آپ رہنا چاہتے ہیں کیوں رہنا چاہتے ہیں کیا وجہ ہے وہاں پہ جو آپ کو اٹریکٹ کرتے کہ مجھے وہیں پہ جا کر رہنا پوچھنا ہوں کیونکہ اتنا آسان تو نہیں ہوتا نا موو کرنا تو آسان ہوتا ہے میں ہو کیا ہوں مجھے کوئی چیز اٹریکٹ کیوں نہیں کی میں وہاں پہ کیوں نہیں رہا میرے پس آج بھی کینیڈا اور یوکی کے ویلیڈ ویزا ہیں دوزار ستائیس دوزار چھبیس تک کمبل ایکسپیرینس کے ساتھ کرتا ہوں کیونکہ تب جا کے بات ہوتی ہے ونہ بندہ بغیر ایکسپیرینس کے بیٹھ کے بات کرے تو وہ ویسے ہی سنس نہیں بنتی نا بے تکی بنتی ہے نون سنس لگتی ہے یہ لیے ابھی دیتل ستور بول رہے ہیں آئیرلین ویری گوڈ یہ سٹوڈنٹ کے اپنے اوپر ہوتا وہ کسی ملک کے اوپر نہیں ہوتا کہ وہ سٹوڈنٹ تیار کرتے ہیں اس کو اپنے محول ملے تھوڑا بہت کر جاتا ہم اپنی بات کریں ٹھیک ہے ہم بہت ٹاپ سٹوڈنٹ نہیں تھے یا نہیں ہیں ابھی بھی لیکن ہم تو بھوڑے ڈپرائیوڈ سکولز کے اندر پڑھ گئے ہیں جہاں پہ زمین پہ بیٹھ پڑھ گئے ہیں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کسی کو سمجھ یہ آپ کے اوپر ہے آپ کہاں جانا چاہتے ہو سکول دیواریں یہ سب کو ملتی ہیں لیکن اس کے اندر سے نکلتا دوسری چیزوں کی بات کر مجھ جب کوئی انسان بولتا نا میں فلان چیز کی لیو مو کرنا چاہتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی سوچ چھوٹی ہے وہ کام نہیں کرنا چاہتا وہ نکم مار رہنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ بس مجھے کچھ نہ کرنا پڑے اور میری گود میں سب کچھ آ جائے ایسا نہیں ہوتا دنیا میں کہیں بھی جائیں گے آپ کو کام کرنا پڑے گا کام کریں گے تو آگے بڑھیں گے کیونکہ میں یہ چیزیں کیوں بولتا ہوں آپ کو کسی کو سٹاپ نہیں کرتا کہ آپ کو ٹرائیول نہیں کرنا چاہیے فلاں ملک نہیں جانا چاہیے ٹرائیولنگ کریں ٹرائیولنگ اس ایڈوکیشن یہ آپ کو بہت عظیم انسان بناتی ہے لیکن کہنے کا مقصد صرف یہ ہے جب آپ کی بات کو کاؤنٹر کرتا ہوں جو اس کا جواب دیتا ہوں اس کی وجہ ہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی سکلز کو ڈوائلپ کرنا اپنے اوپر کام کرنا میں میں رہتا ہوں مدیہ اور وائ اس لیے کیونکہ میں جب وائ پوچھتا ہوں تو میرے پاس بھی وائ ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پہ دیکھا جائیں تو لائف بہت ایکسپنسی ہے تو اس کے لیے کام کرنا پڑتا میرے ساتھ میرے اردگرد لوگ رہتے ہیں جو کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے جو میں افورڈ کر سکتا ہوں الحمدللہ اس کی وجہ کیا ہے وہ ذمہ دار نہیں رہنا چاہتے وہ کہتے سکون سے کام کرنے میں اترہ ہی کروں جتنا مجھے ملتا ہے انہوں نے اپنی سکلز چیز نہیں کی اور پچاسی ملکوں کا سفر کیا ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ میرے پاس پاسپورٹ ایسا ہو جس کے اوپر دیڑھ کی مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا چاہتا ہوں پہلے اپنے آپ کو develop کریں اپنے آپ کو کابل بنائے کے دنیا میں کہیں بھی جائیں آپ سیٹ ہو جائیں کہیں بھی جائیں آپ ان کے ساتھ گل مل جائیں آپ کو سکلز آتی ہو جو بھی سکلز کرتے بات کرنی آتی ہو آپ کو ان کے پہناوے کے ساتھ چل بڑی چیز ہیں تو یہ کریں گا تو بہترن ہوگا تو میں جہاں رہتا ہوں اور میں سفر کرنے کے بعد پراؤڈ فیل کہتا ہوں کہ مجھے پاکستان پیدا کیا پاکستان کی مٹی سے پیدا کیا اور میں اس وقت دنیا کے ایسا ملک ہے سیفٹی سیکیورٹی جب انسان کو سیفٹی سیکیورٹی ملتی ہے نا تو وہ زیادہ پی بھی کرتا ہے دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں لوٹ مار آپ برے لوگ آپ کو ہر جگہ ملیں گے مکس ملتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے کنٹریز میں نے جیسے آپ کو ایک بھرا ہوا اس کے اندر پوری فیملی کے پاسپورٹ بیک چھوڑی ہو گیا کسمت اچھی اللہ نے بس نصیر میں لکھا عزت رکھ نہیں تھی بچ گیا پاسپورٹ کہیں کوئی پھینک کے چلا گیا اس نے پیسے پیسے دیکھے ہوگے نہیں ملے پیسے میری پاکٹ میں تھے بندہ چھوڑ کے بھاگ گیا تو اسی طرح ایک میں گیا تھا کمبوڈیا کمبوڈیا میں برینڈ نیو آئی فون 11 پرو لے کے گیا تھا وہ وہاں میرے ہاتھ سے چھین کے انسان بندہ لے گیا تو یہ چیزیں آپ کو اگزام میں اٹلی گیا اٹلی میں بس سٹوائشن بہت بڑھا تھا وہاں پہ میرے پیشے ایک بندہ لگ گیا بس کیا کرنا چاہتا تھا لوٹ نا چاہتا تھا مجھے ملو نہیں تو میں ڈر کے کراؤڈ والے ایریے میں آگیا تو ایسا ہوتا ہے مطلب یہ وہ ملکوں کے نام جو ان ملکوں کے اندر بھی آپ کو یہ حال ملتا ہے تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دنیا میں سب جگہ پیس ہے لیکن جہاں پہ رہتے وہاں پیس نہیں ہے آپ کو اپنے اوپر کام کرنا ہے دنیا کے ہر ملک میں جائیں ہر ملک کا سفر کریں ہر ملک کا کھانا کھائیں لوگوں سے ملیں کریں ٹریٹ کریں کھانے کھائیں ان کے ساتھ سفر کریں ساری چیزیں کریں لیکن یقینا ایک چیز آپ کی زندگی شرط ہے اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے کسی بھی ملک میں جائیں گے کام آپ چاہے لنگڑے ہیں چاہے کچھ بھی ہیں اگر ایک اور سیلنگ انہوں نے پائے سکھی کہ اس سے اوپر آپ نہیں جا سکتے کیا رکھا ہے تو آپ کو ٹیکس زیادہ لگ جاتا ہے یہ ساری چیز ہیں تو یو اے ای دنیا کی ایک بہترین کنٹری ہے جہاں پر راہ جا سکتا ہے پاکستان دنیا بہترین کنٹری ہے ہماری کاروبار ہے ہماری پوری فیملی وہاں پہ اللہ کا شکر ہے وہاں پہ سب کچھ ہے اور ان دو ملکوں میں نہیں کریں گی میں نے پولینڈ کے اندر کاروبار سٹارٹ کیا تھی کہ وہاں پہ آنا جانا مشکل تھا ملک میں جانا بڑا مشکل ہو جاتا تو دوستو باد کرنے کا مطلب آپ سے شیئر کرنے کا صرف یہ پوچھنے کا مطلب مقصد یہ کہ آپ کے ذہن کو اوپن کرنا کیونکہ ہم جب اس کو اوپن نہیں کریں گے اپنے دل کو اوپن نہیں کریں گے زندگی میں آسان ہی نہیں ہو سکتی اس کو آسان کرنا پڑتا ہے سوچ کے اپنی سوچ کے ساتھ شکر گزاری کے ساتھ فیت کے ساتھ بلیو کے ساتھ کے یار دیکھو ایک دن ہم پیدا ہوئے تھے ہماری اس میں کوئی مرضی نہیں تھی اور ایک دن ہم نے چلے جانا ہے جیسے دنیا میں باقی لوگ چلے گئے اس پر ہماری مرضی نہیں ہو گی تو ایک نے فرانس بھی لکھا فرانس دنیا کا بہترین ملک ہے لیکن کیا کریں جا کے آپ کام کریں گے میں ایک لوگوں سے پوچھتا ہوں کچھ بھی کچھ بھی کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ 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 جگہ پر کچھ سکل کا نام بتائیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کتنے پیسے لگا کے جانے اور پیسے کور کرنے کے لئے کتنے سال لگائیں گے اس کا مطلب ہے آپ کی جو سوچ ہے وہ غلط ہے آپ مثال کوئی لوگ کہتے ہیں میں اتنے پیسے لگا فلا ملک چلا جاؤ سے سٹارٹ کریں کتنے سالوں میں وہ کور کریں گے بعد میں کتنا اوپر جائیں گے کیسے حلال طریقے سے آپ سکسس نہیں پاس سکتے یہ یاد رکھے گا سوچ آپ کی ہے ریسیجن آپ کے ہیں ریپرکرشن ریزلٹس آپ کو فیس کرنے ہیں چوائیس آپ کی ہے آپ اپنی زندگی کے مالک ہیں آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ 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 رہنا ہے کیسے رہنا ہے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ میں فلاں ملک جانا ہے یہ کرنا ہے میں بڑا بھوکا ہوں سمارٹ فون پہ انٹرنیٹ کا پیکج لگا کہ کوئی انسان اگر مجھے کوئی میسج کرتا میں میں بڑا غریب ہوں میں اتنے سے کھانا نہیں کھا بڑی پریشانی ہے دو سال تین سال سے ہو گئے تو مجھے فراوڈ لگتا ہے کہ لوگ پروفیشنل فراوڈ سٹرز ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھ کے لوگ کو اس طرح ٹرائپ کرنے کوشش کرتے ہیں اور حق دار کا بھی حق کھا جاتے ہیں حق دار جو شرم ہی آوالے لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے بجتے ہیں دوستو آپ جہاں پہ بھی جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں لیکن میں آپ کو یہ مشہد دوں گا بلکہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جس ملک میں بھی جانا چاہتے ہیں جہاں پہ بھی جائیں لیگل خوبصورتی آتی ہے آپ کہیں بھی بھی جائیں گے آپ کے اندر امان دری ہوتی ہے کوئی جھول نہیں ہوتا کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی ہے علی علی کہہ رہے ہیں یہاں پی پال نہیں ہے زندگی عذاب بن چکی ہے تو جب پی پال ایک جس ہی نہیں کرتا تھا اس کا مطلب پوری دنیا عذاب تھی یہ آپ کا مطلب یہ ہے دنیا میں دنیا میں اگر پی پال نہیں ہوگا تو کیا آپ کھانا پی نہ چھوڑ دیں گے ایسا نہیں ہوتا آپ کو طریقے نکالنے پڑتے ہیں یہ چیزوں کو بلیم کرنا چھوڑ دیں کہ یہ چیز نہیں ہے اس لیے یہ نہیں ہو پا رہا کوئی ہزار دوسرے طریقے ہیں ان میں سے آپ کر سکتے ہیں کیوں نہیں کرتے آپ پی پال دنیا سے ختم ہو جائے گا تو کیا کریں گے پی پال جب دنیا میں نہیں تھا تب آپ کیا کرتے تھے سوچئے اپنے ذہن کو پوزیٹیو موٹ پہ لے کے جائیں ایسا نہیں ہوتا کہ فلان چیز نہیں ہے اس وعیسے میں ناکام ہوں آپ ناکام ہیں کسی اور سوچ گاتے ہیں آپ نگٹی نگٹی سوچتے ہیں لوگوں کو بلیم کرتے ہیں چیزوں کو بلیم کرتے ہیں جو ہے اس کو تو انجوائے کرو جو چیزیں ہیں الحمدللہ اس کو تو انجوائے کرو تو دوستو سفر کریں جس ملک آپ کرنا چاہتے ہیں لیگل طریقے سے کریں اپنی زندگی کو سٹریم لائن بنائیں کل کو کوئی کوششن نہ کر سکیں کیونکہ وہی بندہ دھڑھلے سے بات کرتا ہے اپن بات کرتا ہے سٹریٹ فار بات کرتا ہے جو کسی ہے کانا نہیں ہوتا جو کسی کے نیچے نہیں لگا ہوتا تو آپ کو سوچنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آج کچھ غلط کریں گے تو کل آپ کو اس کا پیک کرنا پڑے گا آج آپ صحیح کریں گے تو کل آپ بلنٹلی زندگی گزاریں گے چوڑے ہو کے زندگی گزاریں گے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کوئی پوچھے گا آپ کو پتا ہے مجھے پتا یہ زندگی میں نے گزاری ہے کوئی چیز یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی ہے وہی ہے درست کیونکہ انسان جب سچے طریقے سے چلتا ہے طریقے سے چلتا ہے اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی جھوڑ بولتا ہے اس کو یاد کرنا پڑتا ہے اور یہ یاد رکھیں گا کہ آپ کچھ بھی یاد رکھنے کی کوشش کریں گے ہمیشہ آپ یاد نہیں رکھ سکتے میمری لوس ہو جاتے ہیں انسان کی زندگی اوپن ہی جو ہوتی رہتی ہے تو آپ پکڑے جائیں گے لیگل طریقے سے دنیا میں رہیں دنیا میں جہاں مرضی کاروبار کریں میں اس وقت الحمدلہ دنیا کے سیفرسٹ ون آف دی سیفرسٹ کنٹریز کے اندر ہوں یو ای کے اندر ہوں اور افکورس پاکستان آنے جانا لگا رہتا ہے پاکستان دنیا کا بہترین ڈیویلپنگ گنٹری ہے اور پاکستان کا فیوچر بہت زبردست ہے وہاں کے جو لوگ ہیں ہم الحمدلہ اور میں یہ ساری چیزیں کیوں بلنٹلی بول رہا ہوں کیونکہ میں کافی ملکوں کا سفر کر چکا ہوں پچاسی ملکوں سے زیادہ کا سفر کر چکا ہوں اس لئے بلنٹلی بول رہا ہوں کہ جہاں پر ہوں کسی وجہ سے ہوں اگر کوئی بولے کہ اس کو تو موقع نہیں ملا اس لئے ایسے بول رہا ہے مجھے پاس سارے موقع آج بھی ہیں آپ کی دعا سے اس لئے آپ کو بول رہا ہوں کہ سوچیں آپ کو اگر جہاں رہنا ہے کیوں رہنا ہے اگر آپ کو سکلز نہیں ہے اپنی برینڈنگ نہیں ہے سیلف دولپنٹ نہیں ہے پھر آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں گے نہ کمے رہیں گے نہ کامیاب رہیں گے نہ کارا رہیں گے بھیک مانگیں گے سکیمنگ کریں گے چوری کریں گے لوگوں سے فیورز مانگیں گے لوگوں سے کرزے اٹھائیں گے پھر ان کو پیہ نہیں کر پائیں گے ہمیشہ چھپتے پھریں گے چوئیس آپ کی ہے آپ کو کیا کرنا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کہیں نہ کہیں آپ کو ان چیزوں سے ایڈیوکیٹ کرتا رہا ہوں پیسے کی پیچھے بھاگیں گے تو پیسہ آپ کو پیچھے بکھائے گا اکثر لوگ آپ کو یہاں پر سوشل میڈیا میں بدائیں گے پیسہ کماؤ یہ کرو وہ کرو کماؤ پیسہ لیکن پاگلوں کی طرح نہیں برینڈنگ کرو اپنی سیلف ٹویلرمنٹ کرو جن کے پاس پیسہ آجتا ہے کیا کر لیتے ہیں کیا اکھار لیتے ہیں زندگی کے اندر کیا کر لیا انہوں نے مجھے بتائیے نا عزت بھی ہونے چاہیے ساتھ میں آپ کے برینڈنگ ہونے چاہیے لوگوں کا میل ملاب ہونا چاہیے ساری چیزیں لے کے چلنی پڑتی فیملی بھی ساتھ ہونے چاہیے ساتھ فریقہ ساتھ فریقہ میں دری بات دنیا کے اندر ہر طرح کے رنگ ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اور تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں چودری مون نفرت کرنے کے لیے بچے نفرت کرنے کے لیے بندے کو نیچے ہونا پڑتا تو آپ کافی نیچے ہیں اس فیضہ آپ کو لگتا ہے جس کو بھی نفرت کرتے ہیں یقیناً آپ اس سے کافی نیچے ہیں اس کے جوتوں سے بھی نیچے ہوتے ہیں اس ویے سے آپ اس کو نفرت کرتے ہیں تو یاد رکھے گا یہ آپ کی پروش ہے یہ آپ کی سوچ ہے بالکل آپ کو کرنا چاہیے جس کو بھی آپ کرتے ہیں لیکن میں پھر بھی آپ کو بلنا چاہوں گا جو بھی کریں اپنے رسک پہ کریں اپنے مسلز پہ کریں اپنی ٹائم کی کنزمشن کے ساتھ کریں ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ملک میں جا کر بولیں کہ یہ فائنل بیسٹ کنٹری ہے دنیا کے ہر ملک میں کچھ نہ کچھ یونیک ہے خوبصورتی ہے بہتری ہے انسان ہے خاص طور پر انسان جو ہوتے ہیں وہ مین رسورسز ہوتے ہیں دوستو دنیا کے کسی ملک میں جائیں میں جہاں پر بھی ہوں الحمدللہ کا شکر ہے کسی وجہ سے ہوں لوجک سے ہوں اپنی مرضی سے ہوں اور خوشی سے ہوں حالانکہ میرے پاس بہت ساری چوائیسز ہیں اللہ کا شکر ہے کسی بھی ملک میں جا کر رہ سکتا ہوں الحمدللہ کاروبار کر سکتے ہیں وہاں پہ جا کر ٹریولنگ کر سکتے ہیں اس لئے میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کون سے ملک میں جانا جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کریں گے کیا واند ہے اگر آپ کا وجہ نہیں ہے نا کوئی خاص سالڈ وجہ نہیں ہے تو میرا خیالہ آپ کی سوچ غلط ہے آپ کی سوچ چھوٹی ہے آپ کو ڈیویلپ کرنی پڑے گی اور آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آپ سوشل میڈیا سرچ کر سکتے ہیں دنیا کے ہر کسب کے سٹیٹسٹکس تو وہاں سرچ کریں کہ کون سا ملک کس لیول پہ ہے کیا کر رہا ہے اور ہر چیز سوشل میڈیا پر کریکٹ بھی نہیں ہے اس کے لئے آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے مجھے کئی لوگ بولتے ہیں فلاں ملک کیوں جاتے ہیں فلاں ملک کیوں جاتے ہیں وہ سیف نہیں ہے ایسا نہیں ہے جن لوگ کے بارے میں لوگ اکثر بولتے ہیں سیف نہیں ہے یقین کیجئے کہ وہ زیادہ سیف ہیں اور جن کو ملک کے بارے میں یہ اپنا فرسٹ ورلڈ کنٹری ہیں فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں اور وہ مطلب بڑے ایڈوانس ہے یقین کیجئے کہ وہاں چور ہو چکے زیادہ ہیں وہاں لوٹرز زیادہ ہیں سکیمرز زیادہ ہیں وہاں یہ جو بلشٹس ہیں بہت ساری زیادہ چلتی ہیں تو اینیویز اپنا خیال رکھئے کہ جہاں پہ بھی رہنا چاہتے ہیں اپنے رسک پہ رہیں اپنی منس سے رہیں اگر آپ کا سکیلز نہیں ہیں آپ نکام ہیں آپ جہاں پہ بھی جگہ ہیں وہاں پہ بھی نکام ہی رہیں گے اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آئیں کہ آپ کے اندر ڈگنٹی ہو سیلف ایسٹیم ہو سیلف ایسٹیم والا آدمی کہیں بھی جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے وقتی طور پر اس کو شاید کم ارن کرنا پڑے لیکن یقین کیجئے گا وہ برینڈ بنتا ہے پہچان بنتا ہے وہ اچھا انسان بن کے ایک مثال بن کے سامنے آتا ہے اپنا خیال رکھئے گا زندگی رہی تو ملاقات ہوگی جس ملک میں بھی جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں لیکن پہلے لوجک پوری ضرور سمجھیں کہ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں وہاں جائے کریں گے کیا آپ اگر آپ پیسے لگا کے جانا چاہتے ہیں تو وہ پیسے ریکوور کتنے دن میں کریں گے اگر یہاں آپ کما سکتے تھے وہ دیکھ جا رہے ہیں تو وہاں پہ جا کے ایسی کیا چیز کریں گے کونسی مشین آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی کہ آپ رات و رات امیر ہو جائیں گے یا آپ کے دنیا بدل جائے گی حیث نہیں ہے سیجھے طریقے سے زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے اور رات و رات امیر بننا کافی مشکل ہے لوگوں کی زندگیاں سٹڈی کیا کریں سچ پڑا کریں کہ سچ اصل میں ہے کیا پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب انسان گرم خون میں ہوتا ہے نا جوان ہوتا ہے وہ کہتا جی میں نے کسی کی بات نہیں سنتی کل رات کو ہمیں بات کر رہے تھے کہ جو بچے آجے ہوتے ہیں ہمیں والدہ کی بات اس لیے نہیں سنتے ہمیں پتا ہے ان کو کیا پتا جی تو بڑے ہو گئے ہیں یاد کیجئے گا چاہے ان کو علم آپ سے کم ہوگا آپ سے کم پڑے رکھیں ہوں گے لیکن وہ آپ کے ماں باپ ہیں ان کو جو تجربہ ہے جس گرمی سے وہ گدر چکے ہیں جس ہیٹ سے گدر چکے ہیں جس تپش کو برداشت کا چکے ہیں اس کے بعد آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو آپ سے کم معلوم ہے ان کو آپ سے بہتر معلوم ہے یہ ہو سکتا ہے تجربہ سیکھا کریں جو لوگ تجربوں سے نہیں سیکھتے یقینا دنیا ان کو رد کر دیتی ہے ظلیل کرتی ہے رسوا کرتی ہے ان کو ان کی پہچان بتاتی ہے ان کو ان کی ڈگریز بتاتی ہے کہ آپ لوگ کس لیول کے ہیں یاد رکھئے گا اپنے پہلے والے گزر چکے ہیں ان کی تعلیمات سے ضرور سیکھا کریں کوشش کیا کریں اپنے بھی رسک لیا کریں لیکن اپنے مسلز پر ایسا نہیں ہے کسی کی زندگی کو رسک میں ڈال کے نہیں اپنی زندگی کو رسک میں ڈال کے اپنے پیسے کو رسک میں ڈال کے اپنے ٹائم کو رسک میں ڈال کے جو اکمرزی کریں جائز ہے لیکن اپنی ذات کو انوال کر کے دوسروں کے پیسے سے نہیں دوسروں کے ٹائم سے نہیں زندگی لیے تو ملاقات ہوگی جس ملک بھی نر جاتے رہیں لیکن یاد رکھے گا اگر جہاں پر ہیں وہاں ناکام ہیں تو آگے بھی ناکام ہی رہیں گے اگر وہاں جا کے آپ کو لگتے ہیں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں تو جہاں پر ہیں وہاں پر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اپنا خیال رکھے گا